بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدون اہل وصلاة على اہلیہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِن اتت الشہور انداللہ اسنا اشرا شہرا فی کتاب اللہ جوما خلق السماوات والارضا منہا اربعتن مہورم ذالک دین القیم سانوات اللہ الرحمن 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 الرح проход میں تو بلد کر سنا اللہ الرحمن 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 الرح存 اسام نے دسوہ بارہ سورہ توبہ کی چھتیس نمبر آیت دلاغ کی جس میں خلاقِ دوالہ میں اشارت ہمارا ہے اللہ ان چودہ ایک بارہ اماموں کی کے کمالات کا ذکر قرآن بنا کے سمارا ہے ایک بحث کرنی آج ایک بحث آسانت خالق اشارت ہمارا ہے اِنَّا خبردار اِنَّا مَنِ علمُ الْيَقِينِ خبردار مہینوں کی مکمل تعداد اندلاغ ہے اللہ کے نزدین دیکھیں سب سے پہلا ذکر اللہ نے مہینوں کا کیا مراد بارہ امام ہے معلومہ اللہ اماموں کی شناف کرانا چاہتا ہے اللہ بارہ امام بھی ترطیب منوانا چاہتا ہے پھر لفظ کم گبرائیں گی اللہ بارہ امام بلا فاصل منوانا چاہتا ہے دردیان میں کوئی فاصل جب بارہ امام ہیں ہی اللہ کی طرف سے پہلے سے تو پھر کسی کی جمہوریت کا تصور کھا جائے گا ختم ہوگی پہلی لفظ میں خالق نے ختم کر دیا پہلی لفظ بارہ امام منتقب ہونے سے ہی سارا نظام اپنا پیش کر کے فرمایا اندلاغ ہے یہ بارہ ہی میرا قرب کمال ہیں بارہ امام بلا فاصل اللہ اس کو خوش ہو جائیں یہ ہی ہمیں بتایا یہ ہی ان کا کمال بتایا یہ میرے قریب نہیں میں اللہ ہوگئے ان کے قریب سارا نظام امام بلا فاصل سارا نظام امام بلا فاصل پہلا کمال یہ بتایا کہ یہ بارہ اللہ کا نکتہِ قرب ہونا ہے پھر بلہ اس کہہ دوں نکتہِ قرب کہہ کے کہاں میں اللہ ہوں مگر میں ان کی وجہ سے قریب ہوں دورنی فرمات بلو ہوتا ہے بسم اللہ کی سمجھ آگئی ہے سہارا ہے اللہ کے نام سمجھ آئیے ان کے سریعے سے اللہ قریب ہے اب یہ نکتہِ قربِ الٰہی ہے نمبر آگے کیا فرمایا وہی کتاب اللہ ہے یہ اللہ کی کتاب میں بھی بارہ ہے وہ کتاب کیا ہے وجودِ پیغمبر یہ کیا نکتہ ہوا یہاں اکیلا وجود نہیں چودہ ہو کے ایک ایک ہو کے چودہ ان میں بیت وقت وحدت بھی ہے اور کسرت بھی ہے اے خالد اب بتانا چاہتے ہیں ان کی ان کی ان کی چودہ ان کی چودہ کی کسرت میری وحدت کی دلیل ہے چودہ کی کسرت میری وحدت کی دلیل ہے اور ان کی وحدت عالمین کی کشرت کی دلی معلوم ہو گیا اب اللہ نے ان سے اپنا تعلق بھی بتایا ایک ہوتے گا دے جنجل بھی آئے گا معلوم کیا بتایا ان اللہ ہے اللہ کے قرب بھی ہی کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب میں وہ کتاب کون ہے وجودیں برکبان کتاب وہ ہوتی ہے جو ورکوں والی نہیں کتاب اسے کہتی ہے جہاں اللہ کا کون علم جمع ہو جائے رسول وہ کتاب ہے جسے اللہ کا کون علم جمع ہے جہاں کون علم جمع ہے وہاں ہی زیان نہیں ہے اللہ کا کون علم جمع ہے اب کسی تاریخ ہو سکتی ہے پہلے ان کا بارہ ہونا بتائے کمل تعداد بتائے پھر کون بتائے پھر ہی کتاب اللہ بتائے پھر ان کا ہونا بتائے کیوں کہ ان کا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے خدا لوگا ہے جناب علی فرما جائے لوگوں میرا ہونے دلیل ہے کہ وہ ہوئے مہینوں کا ہونا اللہ کی دلیل نہیں بارا اماموں کا ہونا اللہ کی دلیل ان کی دلیل کی بنا پہ تو وہ دعویٰ ہے اللہ دعویٰ بنا چولہ یہ بارا دلیل بنے اور دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو جب تک دلیل نہیں مانا میں جائے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں بھی ہے بیس کر دیل ہے اور اللہ اللہ کے پاس نصیق بھی فی کتاب اللہ بھی کم سے ہیں جب سے آسمان و زمین خلق ہوئے ان سے پہلے ہیں یعنی زمانے سے بھی پہلے راکت سے بھی پہلے آگے کیا فرمایا منہ اور باتن ہوڑوں ان میں سے چار علی ہی ہوڑوں ہیں اللہ کیا کہوں یہی سے بات سمجلی میرے بھائی اللہ نے پہلا علی ملافاس چوتھے نمبر پہ علی آٹھے نمبر پہ علی ریزا علیہ السلام دسویں نمبر پہ علی نقی علیہ السلام ان چاروں کو ان ان نبروں میں رکھ کے کہا اللہ کے امام ہی بارہ گوہے گل میں چار علی ایس ایس نمبر پہ ہوں کہ ان کے اماموں میں علی نہیں ہیں و امام نہیں اللہ نے پس دلے سوال اکرہ رہے علی انہا ارباطن ہو ان کے معنی مہدن بکڑھ رہا ہے آپ کو مشکل ہوگے آپ کو سمجھتے دکھت ہوئی میں نے بھی آ چھوڑ دیا من کا ٹھیک ہے انہا ارباطن ہو فرمایا یہی بارہ ہی دین اکیم ہے نہیں سمجھے بارہ ہی میرا دین ہے اللہ کا دین دین اکیم کون ہے قائم رکھنے والے دین کو قائم رکھنے والے خود دین برکا بارہ 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 ہی ایسے بات شروع کر دیتا ہوں یہ وہ بارہ ایسے ہیں اللہ نے ان بارہ کو اس طرح کا بنا کے تعرف کرا کے کہا لوگوں دیکھو ان کا قول ان کا نہیں وہ میرا ان کا فیر ان کا نہیں میرا ان کا عمل میرا ان کا نہیں میرا سنو پتھر رسول تو نے نہیں پھنکے مال لے آدمی نہیں پھنکنا بھی بنا ان کا مروانی کیا خلا چکتلو ہوں بنا کے اللہ قاتل لہو قاتل تم نے نہیں کیا قاتلوں کا دلوار لے کے قاتل کرو تم نے قاتل نہیں کیا بنا کے ان کو تو اللہ نے قاتل کیا وہ جن کے لئے اللہ دلوار ہاتھ میں لے بارہ اللہ دلوار لے اللہ دلوار لے اللہ دلوار لے انہوں نے تیرے ہاتھ میں بیعت نہیں کی یقلنا ہے بھوکائی جی اب نفیجہ کیا نکلا یہ نکلا کہ عمل یہ کریں گے اللہ کہے گا میں نے تلوار لے تلوار لے سمجھ آگئی کیونکہ دین چلا ہے جناب آدم اللہ سلام بات کرتے ہیں اجیہا تیار محولہ رکھیں مشکلوں نہیں پڑھیں بسم اللہ بسم اللہ اب پہلا دین کہاں سے جناب آدم جب دین ہی چوڑا ہے کہ آدم بنانا ان کی ذمہ داری ہے آدم 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 کو بنانا دین کے حوالے دین وہاں سے چلا ان کی ذمہ داری ہے اب جناب آدم آدم کے بارے میں آیت میں انی جائل ان فیلال سے خلیفہ قالو اتا جلو فیہا منجو سدو فیہا ویست گند با ونہ نصد ہو بے حمد کون نکند صلح ہمیں بنا دے فرشت خلیفہ خلیفہ ان کو حمدت کیسے ہوئی اللہ سے کہنے کی اللہ نے ان کو کوش نہیں کہا صرف اتنا کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا خلیفہ اچھے ہو اب آپ کے مدرب کی اچھے اب دناب آدم علی سلام کے بارے میں خائد اشاق فرمانا وَعَلَّمَا آدَمَا أَسْمَاءً قُلَّهَا سُمَّ آرَزَهُمْ عَلَنْ مَلَائِقَتِ فَقَالَ أَمْ بِهُولِ بِأَسْمَاءِ هَا اُلَائِ ان کو تم سوا دیدی جن کو کہا جائے اگر تم سچے ہو سمجھ لو مبالے میں جبریل بھی نہیں جا سکتا آرَزَهُمْ اِسَبَئَتَ آرَزَهُمْ وَعَلَّمَا آدَمَا اَسْمَاءً اور تعلیم دی اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسما کی اجنب پندھرہ منٹ لائے دیکھیں اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے جناب آدم کو میں نے تعلیم اللہ نے تعلیم دی میں ثابت کرنا چاہتا قرآن سے اللہ نے تعلیم نہیں دی علی نے نہیں حسن لائے مجھے 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 اللہ کہتا تعلیم کی تعلیم آدم آدم آسماء آسماء کی تعلیم دی آسماء اسم کی جمع لام کی تعلیم اس الف لام بھی الاسماء پہ لگا ہوا ہے الاسماء جمع پر الف لام لگا ہوا ہے الاسماء بھی الاسماء پہ لگا آگے کل لہا بھی کہا کل لہا مانے سارے تمام ماشاء تمام کل مانے تمام یہ کل لہا تاقید مانوی ہے دیکھ لو دیکھ اللہ شروع کی جان اتہ چاہ لے دیکھا شروع کل لہا تاقید مانوی ہے تاقید لگا دی کل لہا میرے بھائیوں جب آگے کل لہا لگا جائے تو پھر الاسماء پر الف لام کل کا نہیں ہوتا کل کہتے استغرام استغرام کے معنی کل شکر ہے شکر ہے ٹھیک ہوگئے استغرام معنی کل اللہ 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 کہا یہاں الف لام استغرام کا نہیں الف لام الاسماء پر اہد کا ہے خاص کا ہے خاص تخصیص کا ہے اہد کا ہے این حید اہد یہاں کرنی میں اسی برپر اس کرنی لغت میں اس کو کہتے ہیں جتنی آدم علیہ السلام کے وقت میں نام خاص تھے جن کے کون ڈالی کر جتنی خاص نام تھے کب جناب آدم علیہ السلام کے ابھی تعلیم نہیں دی دینے لگے ہیں اللہ ابھی تعلیم دینے لگا دینے لگا ہے ان سے یہ پہلے ہیں آہ 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 تعلیم سے پہلے ہیں میں جب لگا ہوں ان خاص وں کے نام تعلیم کیے معلوم ہو گیا جن کا نام میرہ نبوت بنے کہتے ہیں علیہ السلام اہید کا لگاتا ہے جب نغات میں آتا ہے وہاں اہید کے لیے جن کے لیے یہ علیہ السلام لگایا ان کو کہتے ہیں معہود نیم این ہے دو آنکھ والی بات معہود مہود 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 کوش ہو جائیں گے جب میں بیان دوں بیان بیان نہیں آخر کرنا لگ بیان بیان معہود مجھے حکم آسان بڑھ مہود پھر معہود کی تین کسمیں ہیں لغات ایک ہوتا ہے معہود ذکری آیت میں اس کا ذکر ہو جب کے لیے علیہ السلام لگا ہے آیت میں اس کا ذکر معہود ذکری انہ صلی اللہ کا شاہدوں و مبشروں و نظیروں و دائیہ اللہ بیز رہی انہ ارسلنہ کا ہم نے تمہیں بھیجا کما ارسلنہ الہ شاہدن علیکم کما ارسلنہ الہ فرعون رسول فعصا فرعون رسول فرعون نے نافرمانی کی ار رسول کی ارسلنہ فرآن نے نافرمانی کی رسول کی یا یہ تیسی چوتھی جگہ ہے کہ جہاں اگر زبر زیر پڑھنے مازاللہ فاسا فرآن الرسولو فرآن کے اوپر پیش ہے زبر پڑھتے اور رسول پر زبر ہے پیش پڑھتے آدمی کافر ہو جائے پہلی دبا سنے ہوں گی فاسا ہمیں گوشی ہوتی ہے فاسا فرآن الرسول یہ تو یہ معہود ذکری ہے کس کے اوپر میں فرآن کے کس نے نافرمانی کی فاسا فرآن الرسول فرآن الف لام لجا کے کہا یہی فرآن ہے جس نے رسول کی نافرمانی کی کوئی دوسرہ نہیں یہ قرآن کے قرآن بسم اللہ یہ معہود ذکری ہے الف لام کس کا ہے معہود ذکری قرآن کرو میں فرآن یا نافرمانی کی نافرمانی کی کس نے کس نے کس نے الف لام لگا کے اس معہود ذکری کو ثابت کیا اور جس نے نافرمانی کی ہے رسول کی وہی تو فرآن ہے ورغانی کی معلومانی کی نافرمانی کی نافرمانی کی خورآن عوض عوض باتو اور سے نافرمانی کی لگا سنگل یہ قَوشی الف لام معہود ذکری الف لام لگا کے معہود کا ذکری کر دیا وہ فرآن نمبر دو دوسرا ہوتا ہے معہودِ ذہنی اب میں آپ سے پوچھوں معہودِ ذہنی معہودِ ذہنی میں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَلِيَ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ جُو بَعِعُونَكَ تَحْتَ شَجَرَةِ اللہ راضی ہے مومنین سے جنہوں نے شجرہ کے لیچے بھیت کی اسے بھائی کے رضوان بھی کرتے یہ دیکھیں تہتہ شاجہ رکھتی یہ جو علف لاب آیا ہے یہ معہودِ ذہنی ہے اچھا کین کی طرح جا رہا ہے مومنین بھوٹے اچھا چھانے لڑوں سارے پاس سو نمبر سے اے اے دیکھیں معہودِ ذہنی اوہ مومنین معلوم ہو گیا جنہوں نے رسول کی بیعت کر لی انہوں سے راضی ہو گئے کیوں ان سے بیعت مانگے راضی نہ ہو گا ہمارے 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 حیدی دوسرا ہے ماہودِ ذہنی اور خوش ہو جائے خوش ہو جائے آپ کے مطلب کی بات آگی دوسرا ہے ماہودِ حضوری ماہودِ حضوری وہ ہوتا ہے کہ جب وہ بات ہو رہی ہو جن کے لیے وہ علیہ نام لگی ہے ان کا وہاں موجود ہونا ضروری موجود فیل خارج خارج کے وقت اس کا ہونا یعنی اس وقت اسی وقت موجود ہونا ضروری اب آپ کو سنا دوں میں خوش کر دیں سیح خدیر پر جب رسول نے کہا من کن تو مولا خوش ہو جائے آپ خوش ہو جائے آپ رسول نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہازہ علی اربار اور رسول نے جنابِ علی کو ایسے اٹھایا خود بیچھے چھپ گئے خوش ہو جائے جو سامنے کا دیں بتایا یہی میں جا رہا ہوں مارے سہیی ہے یہ خود روض ہیں کیا من کن تو مولا ہو فہازہ علی المولا کئی دفعہ میں جوہر آیا پھر جائے تھے رسول نے ادھر مو کر کے فرمایا من کن تو مولا ہو فہازہ علی المولا علمانی پڑھتے ادھر مو کر کے فرمایا من کن تو مولا ہو فہازہ علی المولا ادھر مو کر کے فرمایا من کن تو مولا ہو فہازہ علی المولا ادھر مو کر کے فرمایا من کن تو مولا ہو فہازہ علی المولا جب کہانت سامنے جیل جیل کا میں مولا ہوں آقا بیچے جو تیرے صحابی ہیں جیل جیل کا کیوں کرتا رابٹ 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 ہے ہے ہم اگی 임امoda شاہی وہ ہے رسول نے چاروں طرح سے دکھا کے پھر کہاں آج بھی کھڑے ہوں گے مولا سامین تو سامنے ہیں ادھر کے ان کے ان کو دکھایا ہے رسول نے فرما آجی کی ولایت کا اعلان مکہ مدینہ میں نہیں ہو رہا آجی دین میں آجی دین کا مدینہ میں نہیں ہو رہا آجی دین میں ہو رہا ہے آجی دین بنانی ہے جناب علیہ کو جناب رسول خدا نے بلانوں کے ممبر پہ کھڑا دیا فورا آیت آئی علیہ کو اکمنت اللہ کم دین کہ علیہ السلام آگیا ہے یمین اور ایک ہمار میں آگا ہے بھی یہ خبر ہی نہیں ہے یہ علیہ السلام کونس ہے معہود حضوری خدا گواہی یہ ترجمہ نہیں کرتے نہیں جب کشی معہود حضوری کا ترجمہ نہیں کرتے خیارہ اللہ انہیہی کہا اللہ یوم آکمنت اللہ کم دینکم آج میں نے اس آلیکی بلانے ممتا تمہارا دین کامر کردیا اللہ انہیہی لید کردین کامر جب دین کامل نہیں نماز تو شریعت میں آگے آج میں نے اس علی کی وجہ سے جب بھی کہا کریں اس علی کہا کریں اللہ حضوری ہے ماہ حضوری کیا ساروں کو نہیں دکھایا کیا ہوئے دین آج اس علی کی وجہ سے کامل ہوا باتوں ختم ہوگی آج اس علی علیہ السلام کی بنایت کی وجہ سے تمہارا دین میں نے کامل کر دی وَأَتْمَنْكُ عَلَيْكُمْ نِمَتِ اور میں نے اس علی کی وجہ سے جو میری نعمتِ حضوری تمام نعمتوں کو تمام نعمتا والی اللہ کا درمہ مجھے کرنے دی وَأَرَزِیطُ اللَّهُمْ لِسْلَامَ دِینًا آج اس علی کی وجہ سے تمہارے دین کو اسلام کہنے میں راضی ہو گیا حیال عزیز حیالی رضی اللہ کس دو اب معلوم لوگے علی فلاب کون سا ہے علی فلاب خرداؤں نہیں یاد کو فینجلی مگل کرتا لیان رکھے نا پتر کبھی بیانی نہیں ہوا بنتی میں بیان ہوا مجھے بتائیں نہیں ہوا سرکان پاکستان دنیا میں نہیں ہوا یہ توانا شروع بانی میرا ہے اے معاود حضوری علی علیہ السلام کی وجہ سے آج دین اسلام بنا ناظی ہو گیا تو پھر الالفلام معاود حضوری نے اس کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے الاسما پہ جو نامو کا علم دیا الالفلام معاود حضوری الالفلام کس کا ہے اہد کا معاود حضوری پھر مانو نا الاسما سے پراد وہ نام ہے جو کہاں حاضر ہے جو قدمہ غلط ہو گیا ساری دنیا کے نامو نہیں نامو یہاں سے پھر مغیر نامو کیا ہوئے ہیں جو کہاں حضوری کی کوئی حضورینا اکیسی بھی کہتے ہیں وہی ٹھیک کی گئے اب ہی فاتحہیں نرد کریں یہ نہیں کہتے ہیں بسم اللہ انہا بی آدم علیہ السلام آئے ہی زمین کے میں خلیفہ بن گئے تو پھر آلمین کی ساری باتیں کیوں بتایا دھن آرزِ خلیفہ سیانے بڑھو نا پتہ کسی ہی بات کرو نا کچھ دوڑی جائیں زرسار دین آنا بڑھنا ہوئی ہے اے یہاں پر الولام الاسمہ وہ ہے ترجمہ ٹھیک کریں جو وہاں حاضر ہوں ایسی اللہ نے شیطان سے کہا آستق بھٹا آم کنٹا رنگا آلین کیا دنے تک پر کیا جو سجدہ نہیں کیا یا تو آلین نے کہا آلین پر سجدہ نہیں آلین پر سجدہ نہیں کیا سب چودہ ہی کے نام دالی ساری دنیا کے نہیں بہت تو پھر کریں کہ کس نے کیے ابھی یہ پیس ہو میں ہجے ذہن سمجھ دیتے ہیں حضوری سمجھ دیتے ہیں میرے بھائی شکر اللہ کے ایک مسئلہ حل ہو جائے آج جا کے نہ گھر اے پہلا پارا کھول کے اے اسی اسما کے لیے دو سرخ لینے لگا تاکہ بچے اوٹھ کے کہیں بابا یہ کیوں لگائے گا کہیں ڈبن خطرہ ایک ناموں کا خطرہ ہے ایک ایمان کا خطرہ تاکہ ایمان پر بچانے ہیں اللہ خیر کہہ خیر ہوگا اب اللہ نے آگے کیا کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ قُلَّهَ سُمَّ عَرَضَهُمْ اے ہم مذکر کی ضمیق ہے عَرَضَ اللہ کی بہن ہوتا ہے سامنے بیش کر خدا دعا ہے دیکھیں میرے بھائی اللہ نے اچھا بیش بات دیکھیں بات دیکھیں نام کی تعلیم فقط کانوں تک ہوتی ہے آنکھوں تک نہیں عَلَا 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 ناموں کی تعلیم کان سن کے کچھ چہرہ دیکھ سکتے ہیں بہجان سکتے ہیں نہیں بہجاننے کے لیے آنکھوں کا دیکھنا ضروری ہے عَلَا عَلَا جیسے نے بھی تعلیم دی ہے صرف اس نے عَلَم کی تعلیم نہیں دی ناموں کی تعلیم نہیں دی شخصیات کی بھی تعلیم دی ہے یہ بہنہ ضرور جاؤں گا کہ شخصیات کا وہاں موجود ہونا بہجاننے کے شخصیات کی شکل و سورت بھی اسی لیے اللہ نے ملائکہ کے سامنے سمع عرضہ ہم ملائکہ کے سامنے پیش کر دی ان کی اشباہ کو پیش کی ہے مسمعیات کو پیش کی ہے مرانی اشباہ پیش کر کے کہا سمع عرضہ ملان ملائکہ دے فقال امبعونی بے اسمائے ہاولائی انہوں نے کو ہم ڈبی ماری جے یہ نام بتاؤ ہاولائی کے معنی یہ نام نہیں ان کے نام بتاؤ امبعونی بے کروکا ہے امبعونی بے کروکا ہے ملائکہ دیکھنے گئے چاہتا سال جبہ ہی رکھی ہوئی ہے میں چاہتا ہوں ان کے لام آئے انشاءاللہ میری کثیر مکمل ہو گئی ہے ربان نے آکھ کے انشاءاللہ ہاتھ دھوکتا ہے پہنچانے کے لئے شروع ہو گئی ہے خدا کے واہے پھر آپ کو بتا لگے گا آل محمد کیا انہوں نے رہا دھول کر دیا ہے حقیقتوں سے دھول کر دیا ان کے نام بتاؤ جن کی مسمعیات اسماح نورانی میں موجود ہیں ملائکہ نے کہا کانو سبحانہ کا تو سبحان ضرور ہے لا علم لنا یہ ہمارا علم ہی نہیں ہے بدل روانی اشباہ نہ چاند سکے جبریل پڑھا سکتا ہے حسول کو معلوم ہو گئے بڑھا سب سکتا ہے سب سے ملائکہ اسے میں لائے بہترانی کو تو سوا دکی فرشتوں اگر سچے ہوتا نام ہوتا خدا دواء ہے سچے ہوتے ہی جو انہی مانے آدم ان فرشتوں کو ان کے نام بتاؤ فرشتوں کا علم بھی معلوم ہو گیا جنہیں آدم پڑھائے وہ فریسے تو اس وقت آخران جبیل نے پڑھایا جو آدم سے پڑھا ہے وہ حسول کو پڑھا جاتا کیا ہوا ہم نے انہی پہا سمائے اچھا ہم نے ہم پہا سمائے نام بتاؤ ان کو ان کو نام بتاؤ مجھے نہیں ان کو نام بتاؤ بے شر انابِ آدم علیہ السلام نے کیا کہا حَذَا مُحَمَّدُ الْمُعَمْتَ الْمَحْمُونَ بے شادی کا نور پہچان کے کہا یہی محمد جنابِ علی حَذَا علی وَعَمْتَا علی وَعَمْتَا علی وَعَلَى یہ علی ہے تو آلہ ہے جو اس وقت بھی ہجاب میں تھی آگا ہی فاطمہ تو کسے آدم بھی نہ دیکھ سکے اسے فاطمہ آگے ہو جانا ہے کہ کیا کہ رہا ہواییہ بہت سالیدن ہو گیا اب سرکان سواب یہ ہے تعلیم کیسے کس نے تعلیم دین ابھی تو جناب آدم علیہ السلام کا جساد کو درست ہوں اللہ نے کہا ویداد سمیتو ہوں جب میں اسے درست کروں اے اللہ درست کرنا کہہ بریت ہے آنکھے کر کے دکھانا ہری حضی حضی کہ آدم علیہ السلام کے جساد کو چالیز روح میں ہی جو بنا رہا ہوں سو جاؤ میرے بابا جناب آدم علیہ السلام کا جساد مبارک جناب آدم کی ماں ہے روحانی باپ ہے روحانی ماں روحانی باپ ہے روحانی باپ ہے جناب آدم کی نما ہے نما اب انما سلا عیشآ ایسیٰ اینتا اللہ کا مخصوص آدم عیشآ کی نسان جناب آدم جیسی ہے خالہ کا ہو آدم کو اللہ نے پیدا کیا نمت رابین دراب سے یہ بدلے کا ہے مان کے بدلے میں ہم نے تراب سے پیدا کیا حرام کے معنی خواب معلوم ہویا کھا کے شفاہی سے تو پیدا ہوں کھا کے شفاہی سے کھا کے شفاہی سے اے ماں کا روحانی تصور ہو گئے کھانا کہو کہ میں بدلی یا بدل کے لئے کھانا کہو میں تراب سمہ کھالا لہو اللہ جہدہ سمہ کھالا لہو کھل خواہیے کھل کھا کھل اللہ تو کھل کہتا نہیں اے ماں سے محی کہے گا جواب کو جناب آپ جناب یہ ہوا کہ جناب آدم علیہ السلام تو جسد پاک تو رکھا ہوگا ابھی تک تو تعلیم نہیں ہے اللہ نے کہا جب تک فیدہ سوائے تو ہوں پہ نفق تو ہوئی ہے پھر سجدہ جسد رکھا ہے وہاں سجدہ نہیں ہے جب مائے روح کو دوں مائے علی اللہ نہیں ہے مگر مائے میں آرہا علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ 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 اب جناب یہاں پھونک نہیں ہے روح اور فریشت میں کل کوئی باتیں چھوڑا آج صرف روح خوک نہ دیکھو کوئی یہ نہ کہے میں نے دیکھا نہیں اللہ حسنان جائے کل کے کل منتظر ہے کہ روح خوکی جائے اور ہم دیکھے کل ہے کہا باروہ آئے گا خود بتائے گا روح کے سن خوکی اللہ حسنان جائے بڑو پتورس کھانے بچے مجھ کے لئے سن چھوڑا بہن فک تو بھی ہے میر روحی اللہ کہتا ہے جب میں روح خوک دوں روح خوک نہ کیفیت ہے سارا آدمی نہیں اچھے روح خوک نہ کیفیت اب جو روح خوکے گا اللہ حسنان میں پوری یہ ذمہ داری سے نفس کہہ رہا ہوں اسی روح خوکنے سے جناب آدم کو علم بھی ملے گا اور مجور بھی ملے گا اسی میں ایجاد بھی ہے تعلیم بھی کیونکہ فوراں کرنا ہے فرشتوں میں سجدہ اور فرشتے علم اپنا جتنا ہے رکھتے ہیں اگر جناب آدم کو روح خوکتے ہی علم نہ دیا جائے اور وہ بھی مسمعیات کے ساتھ تو پھر فاضل کا مفضول کو سجدہ کرنا خلاف احسنان اب روح کس نے بھوکی تو روح بھوکے گا وہی تو علم دے رہا ہے وہی آدم کو بنا رہا ہے میں دنیا سے کرتا ہوں جب تمہارے پام کو بنا سکے اسے ہی بھی ہے وہ بیٹو آدم کے بیٹو روح بھوکی مص شکریف رکھتے ہیں تشریف رکھتے ہیں کہ ایک غوگا ہوا غوگا سمجھتے ہیں شوکر سمجھتے ہیں مدیند وہ کی ہویا بھاگتے ہیں مولا ایک بہت بڑا دیو آگیا دیو دیو جسے ہم سرائیگی میں گئے دیو سہولت دیدیا اکتیس گازے لمبا ساتھ ساتھ گازے لمبے بال بھیل جیسے بڑے بڑے چار دان سرکار نے فرما ہے یہ آنے تو یہ میرے پاس آنے ہاتھ یہ کہہ رہے تھے کہ داخل ہو گیا ہے مسجد نبی میں آنے سرکار کو سلام کیا جاتے ہیں کہ اس کے ہاتھ لیفے خورمہ سے خجور کے پتے سے آل پتے ہوئے ہیں یہاں سے خون اور دیو ساتھ سے بہے رہا ہے ساتھ جو کہا ہے ساتھ سجدے میں رنگ سے کھڑا ہو گیا سکار میں بہت دکری ہوں مجھے میں روحانی محالے سمجھ کے آیا ہوں ورہا میری مدد فرما ہے سکار دیو فرما ہے بہت بیاک کرو تو وہ جو فرما ہے اے کام ابھی بھی میرے کھڑے وہ دیو جانا ساتھ لے آئے اس نے کہا مولا میں جناب آدم علیہ السلام سے تیس ہزار سال پہلے پیدا ہوا کہ آدم جنی پہلے ہو ان سے آلی بہت شاہ بہت شاہ بولا میں پیدا ہوا بڑا شراغ تھی جن تو ہوتے ہی ہیں اس میں ہوں کیا میں نہیں بتانے رات کو تنگ نگل آپ جناب جن روح آکے کہتے کوشی مولا میں آدمی نہیں کوشی مولا میں ایک دن کھڑا کرے اس شامل صاحب کو میں نے دیکھا اس کے حسن پہ مجھے رشت کریا کہ ایسا حسین نہیں ہونا چاہی میں آگے بڑھا کہ میں اس پر باہر کر کے اسے معجور کر دوں یا قتل کر دوں مولا اس نے مجھے تبا چاہ ایسا مارا کہ یہ خون اور پہ رہی ہے اسی کی وجہ سے اور اس نے خجور کا پتہ لے کے میرے دونہ ہاتھ باندھ گئے جب میرے سارے جنوں کو تکڑے جنوں کو بتا لگا گھر گیا تو سارے کتھے ہو گئے تیز تلواریں چاکویں چھوڑییں کٹتے ہیں کٹتا نہیں کھولتے ہیں کھولتا نہیں کھولتا نہیں بہت زور لگایا کوشنی جب نہیں ہوا سرکار دوالا مانگ جناب آدم علیہ السلام آگے جناب آدم کے پاس میں گیا انہوں نے پوری نبوت کا زور لگایا نہ پتہ کھولا نہ کٹتے ہیں نہ نو کے پاس جانا نو کے پاس گیا اسے ابھی زور لگایا مگلی کہا جلدی نہ سکھو سلیم آدم نے داؤج لبی کے بعد دن جو ہر شاہد بھی انہوں نے پہلی کوشش کی نہیں ہوا فارم جبری نائے سلیم آدم ان سے کر دو جس نیپ آدم ہے وہی کھول رہی اچھی بات ہوگا خوش ہوگئے شکہ ہے نانا خوش نہیں دیو پھر دے لیں وہی بات دے گا اس کا نام علیہ السلام نے ابھی تعلیم جان نشین محمد مصطفیٰ بنا فاصل جان نشین مصطفیٰ مولا اب آپ کے آنکے ہیں میں آپ کے پاس آئے مولا میری مذہب پھڑ روایت میں دو آدمی اٹھے روایت میں نام نہیں بتا دے انہوں نے چھوڑی جاکو یا جو بھی بات کاٹنا چاہا کٹا نہیں پتہ خجور کا پتہ کٹا نہیں اور کھلا بھی نہیں وہ جا کے جو ہی پیٹھے نہ سرکارِ حرید آخر محجل حرید آخر محجل خدا اللہ ہے جو ہی جے کی نظر پڑینا جنا پہلی پر کبھی ایدھر بھاگ جاوے کبھی ایدھر بھاگ جاوے کبھی ایدھر بھی یا رسول اللہ مولا بھی اچھت جاتو کہاں کیا بات ہے کہاں یہی تو اطلاعا شرکان عنی نے پرنائی قدر فکر حوان کریکہ نے پرنائی اگل کے ہاتھ کھوڑ دو علی نے دیکھا ہاتھ کھوڑ گئی اشارہ کی یاد زخم ٹھیک ہو گئی چھتیس ہزار سال کے بعد ہاتھ کھولے سچانے پرنا چاہتے ہیں یہ درست کرتے ہیں گھر چلا چاہتے ہیں کہتا ہے مجھ پر لانت ہے چھتیس ہزار سال بعد آج تو حکمینا بس آواز آئی حل من ناصر مجال سو نہ اکبر رہے نہ باس رہے تاہو محمد رہے اکیل آ رہ گیا زہنہ کا دن اور آج آئی حل من ناصر جن سو رونا کوئی آئے میرے مشین میں نسرت کرنے والا مشین دین ہوتا ہے ذات کی مدد نہیں ہوتی نسرت علیشہ مشین کی ہوتی میری امام نے فرمایا کوئی آئے نسرت کرنے والا حل من ناصر جن سو رونا علمانی کے امام نے جملہ یہ کہت کے نظر امام کی خیمے پڑھتی جناب سنجاد سے اس آواز سے پڑھتا ایک عیبت ہٹا گئی سمجھ رہے ہیں میری بات چوہی ہٹا یہ دسوینی شاک کا وقت ہے جناب سینہ پہ آلیا کریم بیٹھی ہے کہ مرد تو تھا نہیں میری بات نے گھبرا کی کہا بھوپی امام یہ میری بابا کی آواز نہیں بھوپی امام نے فرمایا کھوپی امام مجھے تروان دو ہوتے اماموں سے تروان دی بھی نہیں ہے تروان لے کے دے سجاد پاہر مجھے نا خیمے سے وہی سے امام نے کہا بہن زینب امام کو ہو گئی جناب زینب کے ہاتھوں میں وہ طاقت آئی امامت کو ہو جانا جناب کے جناب نے ایک بھی رٹایا پھر پڑھتا ہے میں بچوں دوسری آواز تھی یہی میں نے مسائب پڑھنا چھ مہاں کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے لے آکے کہا بابا مدد تو کن سکتا ہوں چانل نہیں سکتا اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے خدا کہا ہے میرا امام آئے جناب زینب امام کے ہاتھوں میں کیا ہوا آقا جواب نے حل اللہ سے لے کہا چھ مہاں کے بچے لے اپنے آپ کو جھولے سے گیا دی میری امام نے لیا چاہا کہ میں جاتی انہیں پانی کی صدیر کروں رو رہے خدا کے لئے جناب نے اپنے رباب آگے ہاں کرے رو کہ کہا آقا ایک منٹ کے لئے علیہ السلام مجھے باشاں قدیمانہ سننے والے آپ یہاں مسائب سننے والے مجھے پھیلے میں جا کے کرتا مددنا تب ہی یہ کہ کام نے کہا علیہ السلام جانب دیری آئے کام چھ یہ کلدن پاند کام دے اس نے کہے سباہی سے کہا امی کا دیری دو آنے امام نے کہا چھوڑے کلدی امام نے کہا چھوڑے کلدی امام نے کہا چھوڑے کلدی کلدی اماما سننے والے پہلے کلدن پاند کم مانگا تو اس کے بارے ان دو ہونٹھوں کو کمان بنا کے سوپی زبان کا تیر چلا ہے جب یہ زبان کھیننے لگے یہ خوٹوں پر خوال جگر پھکڑ کے بیٹھے اپنے ساتھ ایک کترہ پانی کترے پچھلے کھٹا کے سمجھ رہے اس ملوم نے کہا ایک تک کناور حسین اور اگر آپ حسین کے کناور کو کتا کرو اگر آپ رونا چاہتے تو بناس کو اس ملوم نے تین سوپا تیر کو حیوانوں کو مانا جائے اللہ حرمہ اس ملوم نے پہلا تیر چھوڑ دوسری گرہ جختی سا گرہ کہ اسے کہا کیوں کیوں جاتا ہے کہ جب میں تیر چھوڑا ہوں لگتا ایسے ہے کہ کناور کے پیچھے یا بچے کی باہتی یو لیا کری بھائی یو لیا کری جب میں تیر چھوڑا چاہتا ہے محفوظ ہوتا ہے کہ کناور سیر وزمین ہائے ہاتھوں کیا گناہ ناجیتے ہیں کہ دوسری دیر چھوڑا ہے اگر آپ رونا چھوڑا ہے ایساں تیر رکھا نہ ہوئے ایساں جنابے جنابے ہوں میرے بارنی اور ابھی یہ تیر رکھے کہا ایلیہ سگر کردن بلاج کرنا بابا کو تیر مجھا اور جناب ساکا بلاج کرنا تھا تیر لگا جنابے ایساں چیز کہا جیسے جما ہو گیا بچے ایلیہ ورید ہے ایلیہ ورید بھون کا قطرہ دیا امام نے ہاتھ رہ لیا جاہاں کے باز مان کی طرح پھینکے نجاہی حسین نہ پھینکنہا قیامت بارن سلیم مہین خون امام نے ابھی داڑی پہ مل کے دسلیق آف عمل یہی کری امام نے لاشا دیکن علی اسکر کا دس قدام چلتے ہوئے جیت املا کہا اب یہاں ہوایت ہے کہ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ بچے کو تفن کرنا ہے تفن کرنے کے لیے ایک چیرے کی اور میں لیکن تیرے والنے کا تنوان یہ قبر بنا دی دلوان سے آواز ہے اعبادہ ضرور کار کوئی قبر بنا نہیں آئی آیا اور مہین نے فرمایا فرمایا مجھے قبر بنانی دیں قبر بنا کے نا حکم ہے حکم کہ باپ بچے کو نہ ہجھ میں نہ ہو جائے خودانہ وہ ہے یہ وہ وقت کہ یہاں میں نام نہیں کہا وہ میرا بھائی اپا سکتا ہے انہیں بھائی اپا سکتا ہے کوئی پھنا ہے لیکن کوئی دے رہنے کسی لیے ایسیٰ کو صریف کریں صریف پہم آؤں قبر باہر جا کے اوپر قبر کو برابر کیا قبر نہیں بنا باہر مسائل بھر میں کہنے تکاو جب کیارا محرم کو سار گنے گئے گھر میں پل ہوتے کاؤں بچے گا سار کہاں ایسیٰ کھول فرمائی اس فرمائی نے تیر کا نشانہ بڑایا ایک ملون فرمائی کہ ملون فرمائی جیلے کے پیچھے دہل تھے خانی ہاتھ واپس آئے یہی کہیں تو بند کیا لیکن جگہ معلوم نہیں انہوں نے لاشای علیہ السلام دھونڈنے کے لیے کیا کیا اگر ہوتنے تو بطور ہو لنپے لنپے لے لے اللہ حافظ اللہ حافظ لنپے لہم جمن انہوں نے مارکن اروبرا انہوں نے مجلس انہوں نے بانہوں نے موسیقی 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 موسیقی